پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس for buying and selling of cars, bikes and auto parts ان کی چوتھی لنسر ہے تو اس لنسر لور اور ہم شروع کرتے رویو تو شیافی آپ نے گاڑی کب خریدی اس کا model کیا ہے اور جو variant ہے وہ کونسا یہ ہمیں تقریبا مجھے خریدے ہوئے ہوگئے ہیں دو مہینے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تیسان 6 model ہے 12 registered and imported اور جیپنیز import ہے 6 model 12 import اور جیپنیز model ہے اور یہ انجن cc 1800 یہ 18 cc gdi engine ہے and it's turbocharged یہ لانسر جو gsr ہوتی اس میں آتا ہے and it's the same engine جو آپ کو пользاتا ہے جیپنیز لائی تھی گاڑی اس میں 15 cc ہوا lifائی اور جی OR الوکل ہی تھی اس میں 1300 اور 1600 كل چونے ہوا 1400 اور 1600 اچھا حلی کچھا تو یہ آپ نے کیسا تقریبا مجھے 13 لаг کی پڑھ گی ہے 13 لاغ so آپ نے بسیکلی مجھے آئدة cn9 دوند رہے تھے پیلے دنوں انسی بجٹ پے آپ نے 2006 کی lancer کی ٹھیک ہے اسے کچھ سب دنیا جو پرواہر ویسا لہذا اس سے ہمارے پر ہمارے میں سکتا ہے ایسے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ترنے والے پر ہمارے پر دیکھنے والے پر ہمارے پر گزارے پر ٹھرنسے کا سائل چھوٹس جو آپ اس ٹائم پہ بھی سرچ کر رہے تھے جس میں ایک اور تھی اس بریکٹ میں یوز میں مارک ایکس روڑی بہنگی تھی سا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چوئے سب سے اور ہے اس لحاظ سے کہ اگر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس گارڈی کے پارٹ کی ویلیبیلیٹی جی ڈی اینجن انٹسل جو ہے اس میں پروڈکشن ہے بہت کم آیا تھا سا اگر آپ کو پارٹ بھی لینا پڑے تو باڈی پارٹ سو شاید مل جائے کیونکہ وہ کرس لیٹ ہیں 13.15 in باڈی پارٹ تو بلکلی سیم ہے اس کے الازم آیا ہے اس کے اللافہ پارٹ فم اینجن انجن بھی یہ کہ اس کے الازمین گیے یہ ہے جب آل گنجz ہے price is price is a little high جو اس گارڈی کے پریویز ہونے تھا رہا جو اس کا فیول پپ انہوں نے چینج کرویے تھا its cost him around 2500 جو کے ہاں expensive ہے since rare ہے تو وہ پر مارکٹ پیلی بھی اپنے ہسارے سے demand کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر دیکھا جائے جو باقی body parts interior panels وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ تو normal جو arm lancer ویول ہیں تو وہ تو بلکل expensive نہیں ہے تو گاڑی کے آپ تھوڑی سے care کر لو اگر آپ اس کو high octane بے proper چلاتے رو اور maintenance proper کرا ہو oil جو ہے وہ time پہ change کرا ہو میں اس کا 3000 oil change کرا لیتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز میں گنام بات کرنا شروع کریں تو اس میں کتنے airbags ہیں اس میں دو airbags لگے رہاتے ہیں یہ جو driver اور passenger side airbags ہیں اس کے علاوہ ABS brakes آتی ہیں ABS brakes جو ہیں وہ آپ کی local lancer میں نہیں آتی جو دیوان نے launch کی تو اس میں ہی آتا تھا سوڑی آپ پر 13c اس میں normal brake ہے اس میں normal brake ہے 1500 variant میں بھی ABS نہیں آتا تھا اس میں آتے ہیں 1500 میں آتے ہیں 1600 میں نہیں آتا تھا ٹھیک ہے جو local تھی اس میں ہی آتا تھا Local دونوں variant میں نہیں تھے جو Japanese ہیں ان دونوں میں ABS ہی آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور کوئی فریلز اس گاڑی کے اندر ہو جو اس کا head unit ہے یہ تو stock کی ہے یہ تو stock ہے یہ آج کے زمانے کے لئے سے بہت پرانا لگ رہے ہیں ہاں جی اس کے علاوہ اس میں trip tonic transmission ہے 4-speed trip tonic gear ہیں اس کے اندر یہ آپ یہاں پر اس کو کر کے تو اپنی مرضی سے gear shift کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا meter بھی جو ہے میرا خالے وہ normal سے فارک optatron meter ہے ہاں جی تو یہ meter میں فارک یہ کہ یہ 180 پر limited ہے ٹھیک ہے دوسرا تھا وہ 220 تک تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ meter بھی optatron meter اور اس کا سادھا meter تھا اور اس کا ڈیش بورڈ ہے اس میں جو gloss material چل رہا ہے یہ سٹاک ہے یہ جو ہے یہ سٹاک ہے بلکی آتا ہے یہ جو آوے یہ ہائیڈو ڈیپو آوے ہاں جی ہائیڈو ڈیپو آوے یہ سارے side panels بھی ہاں جی سارا ہائیڈو ڈیپو آوے ہاں جی سارا ہائیڈو ڈیپو آوے کافی اچھی قولٹی گو آوے تو کافی اچھا بھی لگ رہے مجھے اچھا بھی لگ رہے مجھے پاکستان میں تو بارہ میں سے دس مہینے گرمی رہتی اور اس دس مہینے میں زباب لیدھر سیٹو بیٹھتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے اچھا اس کی leg space وکرہ کیسی ہے پیچھے بایاری پسنجر کے لیے آگے تو ٹھیک ہے فرانسر پیچھے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں نے فل پیچھے کیوئے مدلہ وہ کار سے زیادہ پہری ہوئے اگر میں اس کو نورمل پہ لکے جاؤں تو یہ نورمل ہے بس کمفرٹیبل ہے پیچھے فلور ماں ایک ٹھیک ہے پیچھے فلور بیٹھ وہ تہنی، ٹھیک ہے نہیں کافی بڑا جب چار لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نہیں کافی کمٹیبل گیری. اور اس پر سے اس میں پہور سٹینング پہور وینڈوز پہور وینڈوز سوارے کچھ ہیں سارے بلکہ آتوماتک وینڈوز سارے چارین چارہیں ٹھیک ہے یہ بھی فیچر ہے جو فرانسہ پچھ لیا یہ بھی فیچر ہے ے اپنے اپنے آپ یاں اٹھا ہے ہی ایسے رابط کے لحم میں بارے holds ojشن ٹائپ کے ہی نہیں بطل اسے کے لیے یہ في زمین کیسے کوئلوبرز ڈالے میں ہے وہ آپ نے کھوٹ ڈالے میں ہے آپٹر مارکٹ کے جنہوں نے ہے گاڑی میں نہیں پریویس ہونے جو تھے انہوں نے نہیں ڈالے انہوں نے کھوٹ ڈالتے میں کمپنی کی طرف سے نہیں کمپنی کی طرف سے نہیں ملکہ ایک فرق ہے اس گاڑی میں ٹھیک ہے جو کہ تھوڑا سا گاڑی کو سپورٹیر فیل دی ہوئی ہے میرا مینڈر یہی تھا گاڑی کو جب خریدی تھی کہ کوئلوبرز ڈالے میں میں ایزیوم کہ شاید بہت ہارڈ رائیڈ ہو سنس جو ریم ٹائر بھی اس کے ڈالے میں وہ لو پروفائل ہیں ٹھیک ہے لیکن 16 inch کا ریمت لیکن سپرائزنگلی پھر بھی گاڑی کی ڈرائیو اچھی خاصی کمپٹیبل مظلوں میں ایزیلی اس کو ڈیلی ڈرائیو کرتا ہوں روز یونیورسی کو دی رہا سپینشن کی بات کریں تو آپ تیرہ سو بھالی بھی چلا رہے ہیں جو پھر نومل ریم سائز ڈالا ہے اور یہ بھی چلا رہے ہیں تو بڑا اچھا کمپٹیزن ہوگا سو آپ کے خیال سے یہ گاڑی سسپینشن ویس کی کیسا رسوانس ہے خدوں پر خاص طور پر گراؤنگلیس جیپنیز گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے گراؤنگلیس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں لگتی بس سنس میں وہ فرنٹ لپکٹ لگی ہوئے تو وہ گھر کے رام پر چڑھتے ہوئے کبھی وہاں رکڑ جاتی ہے کہ میں انگل سے نہ لے کیا ہوں سیدھی لے کیا ہوں اس کے علاوہ کبھی بھی کھڑے بھی نہیں لگے وہ ایک سپرائزنگ بات ہے حالانکہ کوئلوورز ہیں گاڑی لہر ہے تھوڑی سی لڑڈ ہوئی بھی ہے لیکن بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور کھڑوں میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے ڈسپائٹ دو کوئلوورز پھر بھی اچھا قولٹی کے ڈالے ہیں چھیک ہاں سو ویسے یہ گاڑی جو ہے بڑی اونیک گاڑی ہے تو آپ کو مرکی میں ملی میں سے کسے پاکویز پہ پاکویز پہ پاکویز پہ فیکر سرچ کیا تو بس بکرید اسلامباد میں ٹھیک ہے اگلے دن ہی جاں کے دیکھی گاڑی آپ سے پہلے جو چھوڑ دیکھتے وہ بھی آپ نے پاکویز سے دیکھیتے وہ بھی پاکویز پہ ہی دیکھ رہتا ہے تو آپ کے مرحل ہے گاڑیوں کی بائنگ جرنی میں آپ کے اور آپ کے والے صاحب کی کافی ہسانی بیدا ہوگی پارک ویلز کافی زیادہ کافی گاڑی ایون جو ہماری ووکس ویگن تھی جو بیٹل ہے وہ بھی ہم نے پارک ویلز سے لی تھی پچھلی جتنی گاڑی ہم لیتے ہیں پارک ویلز سے ہی لیتے آرہے ہیں تو آپ بھی اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں یوز کار ہو یا نیو ہو تو پارک ویلز پر اپنی گاڑی کو لیتے ہیں جہاں پہ تیس لاکھ سے زیادہ جو اصارف ہیں وہ آپ کی گاڑی کو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں آپ کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور آپ کی جو ڈیل ہے وہ ڈیریکٹلی کنزیومر کے ساتھ ہو سکتی ہے اور چند گھنٹوں میں بلکہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں آپ اپنی گاڑی کو جو بیچ سکتے ہیں اور اگلی گاڑی اگر آپ نے لینی ہے تو پارک ویلز کے باہر سیکشن پہ جا کے آپ نے مرسی گاڑی سکتے ہیں سمیلر لی کہ آپ جب گاڑی خرید رہے ہو تو گاڑی خریدنے سے پہلے پارک ویلز انسپیکشن سرویس ضرور کال کریں جس کے اندر آپ کو 200 پلس پوائنٹ کا جو چیک ملتا ہے جس کے پر آپ گاڑی کے انجن سسپینشن پیٹ باڈی تمام جو کمپریٹ رپورٹ آپ کو ڈیٹل فورمیٹ میں مل سکتی ہے دھوکہ کھانے سے بچے پارک ویلز انسپیکشن سرویس کو ضرور کال کریں اچھا اب ایک اور چیز بات کر لیتے ہیں ایسی کی پرخورمیس کے بارے میں ایسی جو ہے کیونکہ گرمی آنے والی ہے اور ہمارے یہاں پر تکا کے گرمی بڑھتی ہے تو اس کی لینسر کا جو ایسی ہے وہ کیسا ہے لینسر کا جنرلی ایسی بہت ملد عام گاڑیوں سے میرے خواہ سے بیٹھتے رہی ہے اچھا مطلب بڑے انجن سائز میں ایون میری جو 38cc والی مجھے اس کا ایسی ایسا کرنا بڑتا ہے کیونکہ وہ اچھا خواہ سے تھنڈا کر دیتی ہے ٹھیک ہے نورمل گاڑیوں سے زیادہ ہی صحیح اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک اس کی sound deadening بغیرہ بھی جو ہے جو ہے جیپنیز کار میں بھی کلیسے soundproofing اگر جیپنیز گاڑیوں میں کندر پتا نہیں میرے کل ہے کیا لوکل جو ہے گاڑیوں ابھی تک 40 لاکھ رپے کیوں کے بھی وہ اچھیو نہیں کرسکی soundproofing جو نوری بھی تو آپ کے سامنے باقی ایون اس کی جو high speed stability ہے وہ میرے خواہ سے local گاڑیوں سے بہت بہتا ہے حالکہ اس کے ٹائرز کے بہت موٹین ڈالے ہوئے ٹھیک ہے 205s ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر میرا خواہل ہے جو آپ کی high speed میں جو stability ہو گئی انٹیری نوائز پرووگے ہوگی اس کا تعلق گاڑی کی build quality سے بہت زیادہ ہے کس گیج کا لوہا لگا ہے انٹیری کی quality کیسی ہے اور لوکل انڈسٹری میں مرہ خالے ابھی ٹائم ہے کہ وہ catch up کریں گے اس لیبل of perfection پہ آتے ہوئے ہاں جی آپ نے گاڑی registered لی تھی کیا گاڑی یہ گاڑی registered تھی اچھے 1800 cc گاڑی کا token تو بڑا مہنگا ہوگا 1800 cc کا since 2012 12 model ہے مجھے اس کا token پڑا ہے کوئی پچھے سور پہ پچھے سور پہ پچھے سور پہ پچھے سور پہ اور اس کی maintenance آپ کراتے ہیں آپ بتا رہتے ہیں کہ شیل سے آپ کراتے ہیں کتنی interval پہ کراتے ہیں اور کون سور پہ جی اس کا شیل اس میں ڈلتا ہے جو 10W40 ہے engine oil since وہ میرے خواہدر سوٹ کرے گا اس کی گاڑی کے age کے ساب سے صحیح ہے اور میں میں ڈلواتا ہوں 3000 km بچھے سور پہ 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 شیل پہ 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 جائیں تو وہاں پہ لیوب میچ ہے آپ گاڑی کی mileage engine کے سپیسیفک لی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا جو engine ڈلوانا چاہیے آج سو آپ اس میں 10W40 ڈالتے ہیں اور کتنی interval پہ چینج کراتے ہیں 3000 پہ فیلٹر نیر فیلٹر رام سے مل جاتے ہیں بلکو سارا وہ تو normal جو Mitsubishi کا وہی سارا ہے سو on average اس کا جو آپ کو oil change 3500 km پہ 3000 پہ کھراتے ہیں وہ کھراتے ہیں 3000 تقریبن دپنڈنگ کے ایک روپے پہ کھلومیٹر بلکل 3000 روپے پہ ہی پڑھ جاتے سارا 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 oil فیلٹر بگر دالیں تو وہ تھوڑا اور پھر جو trunk space کیسی اس کی trunk بلکل ٹھیک تھا کہ what you would expect from a normal sedan so the corolla جو بھی ہے surpricing میں نے دیکھے گاڑیوں جو trunk space ہے ان کے size آپ کو اپنیدنگ لینا تو اس سے بڑی فرق ہے سو سٹی کی جو trunk space وہ سو 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 اس لحاظ سے میرا سو سو فیمیلی کیلئے لینسر لینی ہو تو آپ دونوں گاڑی ہیں دیرا سو بھی اٹھارا بھی آگئی ہے تو ان کی جو capacity وہ کیسی ہے نیو 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 کبھی نیو کشمیر بگر بگر دو تین سو رکھ تو آرام سکی گاڑی ہر گاڑی کی جنریشن میں کوئی فالس آتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے GDI انجین کی ویسے پارٹ مہنگے دوسرا اس کی فیول جو جو گندی کوالٹی پہنی چلتا اور اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اس کے اپنے فیول پہنگے تو بڑا مہنگا ملتا اس کے لابن اس گاڑی کو نون فالٹ اپ کی نظر میں ایک تو ایسی جو جنریلی GDI انجین کا ہوتا ہے گیسولین ڈیریک انجکشن بیسیقلی سن انجکٹر انجکٹر وہ دوسری گاڑیوں کے ہوتے ہیں نورمال انجین جو کیا نام آپ کے جو والس 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 ان کو ساف کرتے جاتے ہیں پیٹرل سے وہ والس کھلتے ہیں پیٹرل انجکٹر ان کے اوپر وہ تھوڑا بہت ساف ہوتے آتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والس کیا اپر کاربن بیلڈ پیلتا ہے جس جس کھلتے ہیں بلکہ آپ سے 5 اگر کھلتے ہیں تو 10-15 ہرس پا گین ہو جاتی فورا کیونکہ وہ ایک ایڈ ایڈ آم انجین کا آپ کے والس ساف جاتے ہیں anything that you miss in this car کھلتے ہیں میری wish list میکنی لیکن wish list انسان کی unlimited لیکن و بجیٹ اور جس طرح گاڑ مجھے اتنا کچھ نہیں سکرین کھلا ہوں گاڑی کیونکہ سکیز ہونا نہیں گاڑی اور ٹی میں ڈی 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 کیونکہ دوسری lancer 1.3 1.6 engine میں ABS نہیں ہوتا صحیح ان کا مجھے دفاع ہو مسئلہ کہ spirited ڈی 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 ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ گاڑی کی جو ریسیل ہے اس پہ بہت بڑا جو ہے ہاتھ اس کے جو ہے پارٹس کی بیلیبیلٹی کا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس گاڑی کی ریسیل کیسے لیے ریسیل یہ ایک شاکین کی گاڑی ہے یہ this isn't everyone's piece of cake ملدب ایک عام بندہ مجھے لگتا ہے گاڑی سمبھات سکے گا صاحب ہے لیکن میرا خیال ہے جس پرائز بریکٹ میں یہ گاڑی آگئی ہے نا اب یہ لوگوں کے لیے بڑے ان ریچ بھی ہیں اور میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک سرٹن بریجٹ کے اندر وہ گاڑی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں and given the fact کہ مطلب پاک سیزوکی کی جو 660 سیسی گاڑی ہے وہ بھی 13 لاکھ سے start ہو رہی ہے بالکل اور یہ ایک ڈگی والی گاڑی ہے complete family گاڑی آپ کو 13 لاکھ کے اندر مل رہی ہے بالکل تو اس لحاظ سے اس کی یوزیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اور as compared to before اگر ہم پاس سے compare کر رہے تو شاید پاسٹ میں اس کی جو ریسیل ہے بہت کام ہو اب تو بھر بہت بہت بہتر ہو گی ہے اب لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک سرٹن بجٹ کے اندر گاڑی ڈھونڈتے ہیں اور اگر آپ بھی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو پاک بیل کے یوز کار سیکشن پر جائیں اور اپنی مرضی کے پرائیس فیلٹر کے مطابق آپ کافی زیادہ یوز گاڑی ہیں وہاں پر لیسکتے ہیں جو کہ ویلیو ٹو منی بھی ہیں اپنی مل جائے گی اس سات کی ایلٹس مل جائے گی ہے پڑھے رہے ہیں تو اس حساب سے یہ درہ ڈیفرنٹ ہے اس فاسٹر ملہ توڑی سپورٹی ہے رہے ہیں تو ویلیو ٹھوڑی شاکین اگر آپ کو ایک نیش ہے جو کہ اس گاڑی کو لے کیسے آپ دون رہے تھے یا اس کو لیمیٹیڈ مارکٹ کے لیے یہ گاڑی ہے سو اگر آپ اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کو شاید ڈیفکلٹی ہو تو فائنڈ ایگزیک کسٹمار ہاں جی کیونکہ وہی بات ہے نا شاکین جس کو پساند ہوگی وہ پھر شاید جس کو پساند ہوگی جس کی ضرورت ہوگی کہ میں کوئی تیز گاڑی چاہیے تو وہ شاید دیکھ لے گاڑی صراح کی بھی جیسے میں تھا ملہ ہو سکتا ہے اگر یہ لانسر نہ ہوتی تو میں نہ لیتا یہ گاڑی میرا ببو شاید نا مانتے کہ ٹرپو چارج گاڑی لیکن since lancer تھی وہ مان گے کہ چلو آپ نے اپنا تجربتا تھا پہلے لانسر رکھنے کا لیکن تجربتا تھا آپ کو انسر رکھنے کا جاند کنا رولا سکتی ہے اچھا اچھا تو ایسے ہمیں رولایا کبھی نہیں lancer نے جتنی بھی ہم نے رکھی ہیں وہ دورا بہت ہوتی ہے کوئی تنگ نہیں کیا اور پیسوں کی پڑی ہوتی ہمیں اتنی پیسوں میں نکلی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند ہے لائک کریں اگری بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں پہل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ارانے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے کومنٹ سیکشن میں اپنے راہ سے اگاہ کرتے رہ کریں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی فیڈبیک کو لے کے اپنی ویڈیوز کو بہتر بنائے یا آپ لوگ کی جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو اپنی ویڈیو میں انکورپریٹ کریں یہ تھا آج کے ریویو آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردنواز ہوں گا خیال رکھے گا شکریہ